بہت سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائیے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکار میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو سب سے پہلے جمعہ تل مبارک کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے دوستو اللہ تعالی نے ہم کو قرآن کریم کی عظیم نعمت سے نوازا ہے ہمیں اسے پڑھنے اور اس میں گور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے ہم جتنا اس میں گور و فگر کریں گے اللہ تعالی کا اتنا ہی ہمیں قرب حاصل ہوگا قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ کسی بھی چیز سے اللہ تعالی کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالی کے ذاتی اور صفاتی ناموں پر گور و فکر کرنے سے بھی اس کی محبت پیدا ہوتی ہے جس نے اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے بارے میں معرفت حاصل کر لی گویا کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو گئی میں آپ لوگوں کو جمعت المبارک کے حوالے سے قرآن پاک کی جس صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس صورت کو جو بھی شخص پڑھتا ہے اللہ پاک اس شخص سے بڑی محبت کرتا ہے اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے سے اس آدمے سے اس شخص سے بڑی محبت رکھتے ہیں تو جمعے کے دن اگر آپ لوگ صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے دعا مانگیں گے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی کام کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک کا جواب ضرور آئے گا اور جو اللہ پاک سے مانگو گے اللہ پاک آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا دوستو قرآن پاک کی وہ سورہ مبارک ہے جس کا نمبر اٹھارہ ہے اٹھارہ نمبر کیے قرآن پاک کی سورہ مبارک ہے جو کی سورة القاف کے نام سے مشہور ہے سورہ قاف ایک ایسی سورت ہے کہ جس کو جمعے کے دن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ کے نبی نے بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے جمعے کے دن جو شخص اس سورت کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ وہ اللہ پاک سے جس چیز کی طلب کرے گا اللہ پاک اسے ضرور دے گا میری آپ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو بہنو بھائیو سے گزارش ہے کہ جمعے کے دن خدارہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کی اس سورہ قاف کی تلاوت ضرور کر لیا کریں قرآن پاک کی یہ اٹھارے نمبر صورت ہے اس کی تلاوت ضرور کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی اللہ پاک کی محبت حاصل ہوگی اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن سورہ قاف کی تلاوت کی تو قیامت کے دن اس کے قدموں تلے سے روشنی فوٹے گی جو آسمان کی بلندی تک چلی جائے گی اور اس شخص کو قیامت کے اندھیروں میں روشن کر دے گی پھر آپ نے فرمایا جو شخص سورہ قاف کی صرف دس آیات حفظ کر لے اسے دجال کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور جو شخص اس سورہ کی آخری آیت حفظ کر لے گا تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے روشنی بن جائے گی دوستو قرآن پاک کی یہ صورت جسے دجال بھی نقصان نہ پہنچا سکے اور قیامت کے دن آپ کے لیے روشنی بن جائے تو سوچیں کیا وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے فائدہ نہیں پہنچا سکے گی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جمعے کے دن اس صورت کو خود بھی پڑھیں خود بھی اس کی تلاوت کریں اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ